السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایم ایف آر آن لائن قرآن اکیڈمی آج ہم سبق نمبر بارہ شروع کریں گے سبق نمبر بارہ نون ساکن اور تنمین کے قواعد ہم نے اس میں سیکھنے ہیں نون ساکن اور تنمین کے چار قائدے ہیں اس سبق میں ہم نے دو کو سیکھنا ہے اور اس کے جو دوسرے دو قائدے ہیں وہ سبق نمبر فورٹین چودہ میں ہم انشاءاللہ دو وجل سیکھیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا سبق الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر بارہ نون ساکن اور تنمین اظہار اخفہ نون ساکن اور تنمین کے چار قائدے ہیں نمبر ایک اظہار نمبر دو اخفہ نمبر تین ادغام نمبر چار اقلاب نمبر ایک اظہار نون ساکن یا تنمین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا یعنی نون ساکن اور تنمین میں غنہ نہیں کریں گے حروف حلقی چھے ہیں اور وہ یہ ہیں ہمزہ ہا عین ہا غین خوا نمبر دو اخفہ نون ساکن یا تنمین کے بعد حروف اخفہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفہ کریں یعنی نون ساکن اور تنمین میں غنہ کر کے پڑھیں حروف اخفہ پندرہ ہیں اور وہ یہ ہیں تا تا ثا جیم دال ذال زا سین شین صد ضد تا تا زا فا خوف کیا تو اس ڈیٹیل کو آپ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ دووجل جو اس سبق میں ہم نے اظہار اور اخفہ کا قائدہ پڑھنا ہے آپ اس کو اچھے سے سمجھ سکیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کی پریکٹس میم نون زیر من اب یہاں پر نون ساکن کے بعد اگلا حرف جو ہے یہ حمزہ ہے حمزہ حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے حمزہ زبر آ من آ جیم زبر جا من آجا لام دو زیر لن من آجا لن میم نون زیر من اب یہاں پر نون ساکن کے بعد اگلا حرف ہا ہے اور ہا حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے ہا الف زبر ہا من ہا دال دوزر دن من ہا دن میم نون زیر من اب یہاں پر نون ساکن کے بعد اگلا حرف عین ہے تو عین حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے عین زبر ع من ع لام لام زبر لا من على قوف دوزر قن من على قن میم نون زیر من اب یہاں پر نون ساکن کے بعد اگلا حرف حا ہے حا حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے حا زبر ح من ح کاف یا زر کی من حکی میم دوزر من من حکی من میم نون زیر من اب یہاں پر نون ساکن کے بعد اگلا حرف غین ہے غین حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے من فا واو بش فو من غفو را دوزر رن من غفور من من میم نون زیر من اب یہاں پر نون ساکن کے بعد جو اگلا حرف ہے وہ خو ہے خو حروف حرف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے خوا واؤ زبر خو من خو فا دوزر فن من خو فن تو یہاں پر جو سیکونس سے چل رہے تھے وہ حروف حلقی تھے تو ہم نے حروف حلقی یعنی اظہار کو پڑھا اس سے آگے جو ہمارا سبق شروع ہوگا وہ حروف اخفہ کا شروع ہوگا انشاءاللہ دووجل اگلے سبق میں ہم حروف اخفہ کو پڑھنا اور اس میں غنہ کرنا سیکھیں گے تو اس طریقے سے آپ اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ دووجل آپ بھی اس کو اچھے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور اگر آپ کو کوئی حرف پڑھنے میں سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ کمنٹ سیشن میں میسیج کر کے پوچھ سکتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت کے ساتھ اسے آگے شیئر بھی کر دیں تاکہ یہ علم دوسروں تک بھی پہنچتا رہے تو نیکسٹ ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ